ہمالیکم فید کرتا ہوں اساں کے لیے سبتے ہیں ویلکم دو میری یوٹیوب چینل زہن بلوگ 24 اسی کے ساتھ آئی کا بلوگ کرتے ہیں شروع انہی کرتا ہوں آپ کو آئی کا بہت اچھی لگے گی تو جی اسی کے ساتھ آئی کا بلوگ کرتے ہیں شروع یہ ورز یہ ہے جی گڑے جو گرمیوں میں استعمال کی جاتے ہیں گروں میں پانی رکھ کے نیچے ریت لگا کے اس کے اوپر پانی ڈال کے اور اس میں گڑے میں پانی ڈال کے ریت کے اوپر رکھے جاتے ہیں تاکہ گرمیوں میں پانی ٹھنڈا رہے اور اس گڑے کا پانی پینے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے جی جی ویور تو یہ ہے جی کنالی پرندوں کے لیے جو ہے پانی اس میں ڈالا جاتا ہے اور خراق درمیان میں ڈال دی جاتی ہے تو یہ پرندوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے کے ساتھ آپ کو وہ آگے نظر آرہے ہو گئے پرندوں کے لیے گڑے نماسی وہ بنائے گی ہیں چھوٹی چھوٹی سی جس میں پرندے اپنے داکھلوں کے اپنے انڈے نکال کے اپنے پچے نکال سکتے ہیں اس میں بہ آسانی اپنا گھر بنا لیتے ہیں بہ آسانی اور محفوظ رہتے ہیں جی یہ ہے جی کنالی ہم اس کو کنالی بولتے ہیں پنجابی میں اس میں آٹا گندا جاتا ہے جی اس میں ایک پتہ پڑھایا جی اس میں آٹا گندا جاتا ہے پرانے وقت میں پرانے زمانے کے لوگ اس میں آٹا گنتے دیں ابھی لوگ فینسی طور پر گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس میں آٹا گنتے لیکن اس میں کمال کا آٹا گندا جاتا تھا جی یہ ہے جی گھڑے کی چپنی یہ دیکھیں یہ گھڑے کے اوپر دی جاتی ہے دول مٹی سے بچانے کے لیے گھڑے میں جو پانی ہوتا ہے وہ بہافاظت رہے مٹی دول اور کوئی مچھر وغیرہ گھڑے میں داخل نہ آسکے جی تو اس کے ساتھ آپ سب لوگ بہ خوبی واقف ہوگئے یہ ہے جی جسم کے اوپر سے میل نکالنے کے لیے ایک اوچھا ہوتا تھا جو پرانے وقتوں میں بنایا جاتا تھا گھڑوں میں استعمال کے لیے ابھی تو خیر جدید ہو رہے ہیں اور اوچھے بہت سارے آگے ہیں جسم سے میل اتارنے کے لیے کسی کے ساتھ آپ آگے دیکھ رہے ہوں گے یہ دیا سلائی ہے جی اس میں تیل یا گی ڈال کے اور روں کے ساتھ بھگو ہوگے اس کو سیڈ پر رکھ دیا جاتا تھا اس جگہ پر وہ ماچس کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا ہے اور یہ پوری رات جہنے کے جلتا رہتا ہے اور یہ پرانے دور میں لوگ گھروں میں بہت زیادہ لگاتے تھے ابھی تو خیر بجلی آگئی ہے اور یہ جو چیزیں ختم ہوگئی ہیں ابھی بھی جہاں پہ لیٹنگ نہیں پہنچ سکی ہے وہاں پہ یہ استعمال کی جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے ہارپڈ ایک تو پلاسکٹ میں آتا ہے اور بھی جذہی طریقے کے ساتھ آگئے ہیں لیکن یہ مٹی کا ہارپڈ ہے اس میں روٹی کو بہ آسانی کے ساتھ گرم رکھا جاتا ہے روٹیاں پکا کے اس میں رکھے جاتی ہیں اور اس میں روٹیاں گرم رہتی ہیں یہ دیکھیں یہ سارے اسی لیل میں یہ ہارپڈی پڑے ہیں تو ویور آپ اس کے ساتھ بھی بہ خوبی سے واقع ہو یہ ہے ہنڈیاں ابھی تو لوہے میں سٹیل میں آگئے ہیں ہنڈیاں یہ ہے جی مٹی کی ہنڈی اس میں کمال کی سبزی پکتی ہے بہت کھانے کا مزہ تھا بہت ہی ٹیسٹ کھانا پکتا ہے جس میں اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ جی ڈوئی استعمال کی جاتی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈوئی اس ہنڈی میں ڈال کے تڑکا وغیرہ اور سبزی بنائی جاتی تھی بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ اور بہت ہی مزے کی ہنڈی بنتی ہے جی اس کے ساتھ جی تو ویور یہ ہے جی ہنڈیاں اس میں مرچ مسالے سبز چیلی یعنی کہ سبز مرچ مرچ مسالے جو بھی ہیں اس میں وہ اونٹ کے یعنی کہ مسالہ بنا لیا جاتا تھا وہ ہنڈی میں ڈال دیا جاتا تھا بہت سانی کہہ یہ پتھر کی ہوتی ہیں جی یہ پتھر کو تراش کے ایسی دیار کی جاتی ہیں بہت ہی پیاری ہوتی ہیں بہت ہی مزے کا کھانا کر ٹیسٹ دیتی ہیں جی جی اس دیجاب جے گلے نظر آتے ہیں تو پرانی ایجاد تازہ ہو جاتی ہے بزروں لوگ ہمارے بزروں لوگ جب پرانے دور میں دوانی چوانی کٹھی کرتے تھے تو ایسے گلے مٹی کی ہوتے تھے اس میں ڈال دیتے تھے کہ ہمارے بچوں کے کام آئے گی ہمارے گھر میں ضروریات کے مطابق استعمال ہوگی جی اس میں ہم پیسے ڈالے جاتے تھے جی یہ دیسے تھے کتنے سارے گلے بنا کے ان لوگوں نے رکھے ہوئے بہت زیادہ سیر ہوتے ہیں بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے ان کی جی یہ ہے پیالے پیالے ویسے تو پانی پینے کے کام بھی آتے ہیں اس میں کھیر وگرہ سالن وگرہ ڈال کے بھی آپ باس آنے کے ساتھ گرمے جو کولی ہوتی ہے جو برتن ہوتا ہے کھانے کا چھوٹا اس ٹیپ کا یعنی کہ وہ اس طریقے سے بھی کام آجاتا ہے اس میں تھازنے ڈال کے بھی کام آجاتا ہے اس میں پانی ڈال کے بھی آجاتا ہے یہ تو بلکل سادہ ہے اسی کے ساتھ آپ یہ دیزائنگ والے بھی دیکھ سکتے ہیں بہت پیارے یعنی کہ کلر کیے ہوئے ہیں بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں جی جی تو یہ ہے جگ یہ پانی پینے کے کام آتے ہیں یہ پانی کیلئے استعمال کی جاتے ہیں اس میں پانی ڈال کے رکھا جاتا ہے پانی تھنڈا رہتا ہے یہ پرانے وقتوں میں گرمہ بہت زیادہ استعمال میں آتے ہیں جو مٹی کے برطن جتنے بھی ہے پرانے وقت میں بہت زیادہ استعمال کی جاتا تھا اب بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن سوہوں میں سے دس پرسنٹ استعمال ہوتے ہیں اب تو لوہے کا استعمال آگیا جی وہی سب استعمال ہوتا ہے اب اس کے واقعی واقع ہوگا ہے یہ ہے جی مرتبان پنجابی میں ہم اس کو مرتبان بولتے ہیں یہ پتواری لوگ کتنی کیا بولتے ہیں مجھے نہیں بتا برحال ہم اس کو مرتبان بولتے ہیں اس میں ڈالا جاتا تھا اچار اچار ڈالا جاتا تھا ہمیں چمسالوں کا مکس کر کے آمبو گارا کا اس میں گاجروں کا نیمو کا اور لسوڑے کا چار ڈالا جاتا تھا بہت ہی محفوظ رہتا ہے اس میں اور بہت ہی لذیذ یہ مٹی کا اپنا ذیکہ جو اس میں جذب ہوتا تھا لیکن یہ مٹی کے برطنوں بھی اپنی اکمال ہے جی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ دیتی ہے یہ ہے جاک کے ساتھ گلاس ہیں مٹی کے ڈیزائننگ والے بھی پڑے ہیں سادہ ڈیزائننگ والے بھی پڑے ہیں جلس میکروں سامس کے بعد اور بہت ہی مرز سانی سے تھندہ پانی پیا جاتا ہے جی اس کے ساتھ یہ گلاس چیک کریں جی 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 ویسکی والے گلاس ہوتے ہیں بیس سے بھی گلاس مکنائے گئے ہیں مٹی سادہ گلاس بھی آپ دے سکتے ہیں ویڈیو میں پڑے ہیں جی پیچھے آپ ساتھا گلاس بھی دے سکتے ہیں یہ کمال کا گلاس ہے جی میرے اس یہ سوٹی پڑی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں دس پندرہ سوٹی ہیں پڑی ہیں بہت سے لوگ اس سے واقع نہیں ہو گئے تو میں آپ کو اس کے ساتھ آپ کی واقفیت کروا دیتا ہوں یہ ہے جی سوٹی تو ہے لیکن دیکھنے میں تو سوٹی ہے لیکن بہت سے کمال کی چیز ہے یہ ہے جی جو اکرانے وقتوں میں ہکا پیا جاتا تھا آپ بھی ہکا پیتے ہیں بزرگ لوگ تو یہ ہکے کی نالی ہے یہ دے سکتے ہیں یہ ہکے کی نالی ہے جی اس کے اوپر داگوں سے اور جو پرانے کپڑوں سے لبیٹھ دیا جاتا تھا اور اوپر پانی ڈال جاتا تھا اور اوپر سے تامبے گیتار لگا دی جاتی تھی اور کپڑا وغیرہ پھر اس سے علادہ نہیں ہوتا تھا پھر وہ پانی ڈال جاتا اور ہکا ٹھنڈا رہتا تھا اور اس کے ساتھ ہکا پینے کا کمال کا مزہ آتا ہے جی میں نے خود کئی دفعہ پی کے چیک کیا بہت مزہ آتا ہے جی یہ ہکے کو لگتا ہے جی یہ سوٹی نہیں ہے یہ ویسے یہ کارامز چیز ہے دیکھنے میں تو سوٹی ہے جو گورا میں اکثر لگے ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ روٹیاں وغیرہ لگاتے ہیں اور تندور کی روٹی کی کیا ہی بات ہے جی بہت مزہ آتا ہے روٹی کھانے میں تندور کی روٹی ہو اور اوپر مکھن لگا اور ساتھ دیسی ساگھ ہو جی کیا ہی بات ہے جی بہت مزہ آتا ہے جی یہ دیکھیں کتنے سارے بنا کے رکھے ہوئے ہیں میں اپنے بیور کے ایک بات بتانا بھولی گئے ہیں یہ ہے جی جو لٹک رہے ہیں پہلے دور میں تیسے بنا جاتے تھے آپ لوگ کے آگے ہیں اس میں سراکھ ہوتے ہیں جب پکھا جلا کے آگے دانہ پھینکا جاتا ہے تو اس میں سے دور مٹی اور بوسہ لیتا ہو جاتا تھا اور دانہ بلکل صاف ہو جاتا ہے پھر آٹا کھانے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے جی بہت ہی مزے کا آٹے کی سفائی ہو جاتی ہے بہت ہی مزہ آتا ہے آٹا کھانے میں اب یہ جی ہے اس کو ہم چھاڑ بولتے ہیں